بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکہ اور مدینہ میں ہر مین شریفین میں جانے والوں کے لیے ایک بہت زبردست اور گوڈ نیوز تھی وزارت حجوہ عمرہ نے کہا ہے کہ دونوں حرم پاک میں حفاظتی تدابیر میں مزید نرمی کرتے ہوئے ظاہرین کے داخلے سے پہلے توقلنا میں سٹیٹس دکھانے کی شرط ختم کر دی گئی ہے یعنی مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں اب ظاہرین توقلنا میں اپنا سٹیٹس دکھائے بغیر داخل ہو سکتے ہیں اس سے پہلے مسجد الحرم نماز کے لیے اور مسجد نبوی میں زیارت کے لیے اجازت تامے یعنی پرمٹ کی شرط ختم کر دی گئی تھی اور توقلنا میں امیون سٹیٹس ضروری تھا مگر اب دونوں پاک مساجد میں نماز پڑھنے کے خواہش مند اور روزہ رسول پر سلام کرنے کے خواہش مند نہ صرف پرمٹ بلکہ توقلنا دخائے بغیر بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں لہٰذا جن افراد کا ویکسینشن کا کورس کمپلیٹ نہیں ہے یا جنہوں نے کوئی ویکسین کی ڈوز نہیں لگوائی اب وہ بھی جا کے نمازیں ادا کر سکتے ہیں اور حرم پاک میں نمازوں کے دھیر سارے سواب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے پہلے میں گزشتہ ویڈیو میں افطار پرمٹ کے بارے میں بتا چکا ہوں اس کا لنک اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں آ رہا ہوگا وہ بھی دیکھ لیجئے گا رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں مسجد الحرم میں حجرِ اسود کی مرمت کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے مہارین کی ٹیم نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے حجرِ اسود کی مرمت کا کام کیا ہے تاکہ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں عمرے کے اجازت نامے شروع کر دیا گئے ہیں اور رمضان میں عمرے کے اجازت ناموں کا اجرا شروع کیے جانے کے بعد سعودی شہری اور مقیم گیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے عمرے کی رمضان میں بکنگ بھی کروالی ہے آپ کو ابتدائی دینوں میں سورخ نشان بھی کافی زیادہ نظر آئیں گے جب آپ پرمٹ بک کروائیں گے اس کے علاوہ ہر جمعے کو بھی شدید رش دیکھنے میں نظر آئے گا وزارتِ حج و عمرہ کے مطابق 28 شبان یعنی 31 مارچ 2022 تک اعتمنہ اور توقنہ ایپ کے ذریعے عمرے کے اجازت نامے جاری کروائے جا سکتے ہیں یعنی رمضان میں عمرے کے اجازت نامے کے اجرا کا آخری دن 31 مارچ 2022 ہے اور رمضان سے دو دن قبل تک اجازت نامے جاری ہوں گے ایک اور ہدایت یہ ہے کہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد اگر پروگرام میں تبدیلی کا ارادہ ہو تو اجازت نامہ منسوق کروانا ضروری ہے اجازت نامہ منسوق کرانے سے کسی دوسرے شخص کو عمرے کا موقع دیا جا سکتا ہے اب وہ تمام افراد جن کی عمر پانچ سال سے زیادہ ہے اتمنہ اور توقنہ کے ذریعے عمرے کے پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح ریاض الجنہ کے پرمٹ بھی لے سکتے ہیں بس توقلنا میں سٹیٹس امیون ہونا چاہیے یعنی ویکسین کا کورس مکمل ہو انفرمیشن اپڈیٹس پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوسروں سے شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا اللہ سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کے لئے ہمیشہ آسانیہ پیدا کرتا رہے آمین بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ